سب سے بڑی بات تو اس وقت یہ ہے نا ہندو نا مسلمان نا سکھ نا عیسائی نا کانگریس نا بی جے پی نا سی پی ایم نا سی پی آئی کوئی پولٹیکل پائٹی نہیں اس وقت سب سے بڑا کام ہے مانو تاکی رکشہ کیسے کی جائے پر آج ہم اس حالات پہ کھڑے ہو گئے جس حالات کے اندر انسان انسان کو سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے موت آگئی وہ مجھے سمجھ رہا ہے میں اس کو سمجھ رہا ہوں موت آگئی بھائی بھائی بہن بہن ماں بابا پتی پتنی کو نہیں مل سکتے حالات ایسے بن گئے قدرت کا کیا ہوا کیا کھیل ہوا ہمارے سے پوری دنیا میں کرم برے ہوئے ہوا کیا کچھ سمجھ نہیں آئی آج ہندوستان لیبیٹ میں نہیں آج پوری دنیا میں لیبیٹ میں آگئی اٹلی جیسا ملک جو دنیا کے اندر ہیلس کے معاملے میں دو نمبر پہ آتا ہے آج وہ اٹلی جیسے دیش نے ہاتھ کھڑے کر دی اس کے پرائیم منسٹر نے رونا شروع کر دیا امریکہ جیسا دیش دنیا کی اتنی بڑی طاقت آج لاکھوں لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے لال بہادر شاستری جب دیش کے اوپر مصیبت آئی کہا کہ ہمارے پاس ان نہیں ہے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑے گا ہمیں ایک ٹائم کا پانی پینا پڑے گا تو مجھے بتائیے کہ لال بہادر شاستری کا اس وقت ہندوستانیوں نے حکم نہیں مانا اور آج بھی ایسے کہ کئی لوگ ہیں لال بہادر شاستری جی کی سوچ پہ چلنے والے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں جناب جین سماج کو دیکھئے جین سماج کے سادو سماج کو دیکھئے جو اپنے سر کو پیڑا دیتے وال کو کارتنی کھیچ کھیچ کے نکالتے ہیں جین سماج کے وہ مہا پرچ اور دو دو ڈیڈڈڈ مہینہ نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے اور ہم لوگ گردوارے بند ہو گئے مندر بند ہو گئے مولانا صاحب آج کہاں کھڑے ہیں سارے ہمارے مولانا صاحب کھڑے ہو کے باہر کیوں نہیں کہتے کہ جو مسجد میں جائے گا وہ دشمن ہوگا قوم کا وہ اللہ کو نہیں مانتا ہوگا کیا ہر کام پولیس کرے گی اور پولیس کرے گی تو پولیس کو مارو گے اور پولیس کو کہو گے انہوں نے مسلمان بھائیوں کے اوپر اتیار جار کر دیا وہاں یہ کیا مزاق ہے یہ پروانو ہے جناب اس پروانو کے اندر ہندو بھی آئے گا مسلمان بھی آئے گا سکھ بھی آئے گا عیسائی بھی آئے گا میں بھی آؤں گا آپ بھی آئیں گے ہر بھی اکتی آئے گا اپنی جمعیداری کون سمجھے گا ارے آپ کی حمد ہے نا ماس کے بغیر نکلو نکلو لوگوں میں باتو لنگر باتو سمان ٹی وی پہ آکے چینلوں میں آکے رومان نکال کے ارے بے شرموں بے خودوں کچھ تو شرم کر لو اس وقت اس وقت پبلشیٹی کے بھوکھیں مت بنو